نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بما انزل اليک وما انزل من قبلك صدق اللہ مولانا رزیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ باواز بلند حضور سیدہ کورین کی بارگاہ میں حدید رودو سلام پیش کر لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نور اللہ وعلا آلیک و اصحابیک یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین مولا یا سلی و سلیم دائمًا ابدا علا حبیبی کا خیر الحلق کل ہمی محمد سید الكونین والسقلین والفریقین من عرب و من آچمین یا رب سلی و سلیم دائمًا ابدا علا حبیبی کا خیر الحلق کل ہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا فاغفر لنا محمدہ یا واسع القرمی یا رب سلی و سلیم دائمًا ابدا علا حبیبی کا خیر الحلق کل ہمی سمر ردہ ان عبیب اکرم وان امارا وان علی وان عثمان ازل کارامی مولا یا سلی و سلیم دائمًا ابدا علا حبیبی کا خیر الحلق کل ہمی حمد اور صلاح کے بعد محتشم سامن و حاضرین آج کا یہ پرویکار پروگرام جو کہ حضرتِ اللامہ کاشف حریصوی صاحب ان کے والدِ محترم ان کے برادران نے بڑا خوبصورت سجایا ہے اسٹیج پر کثیر تعداد میں بزرگ موجود ہیں یقیناً ان بزرگوں کی موجود کی میں مجھ جیسے کم علم کا گفتگو کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے بہرحال چند لمحات آپ کے سامنے ماں پہ گفتگو ہوں رب کائنات ہم سب کو حضور امام الانبیاء کے دفیل دین دنیا کی بلانیاں تا فرمائے جو آیاء کریمہ میں نے پڑی اسی حوالے سے چند لمحات ماں پہ گفتگو ہوں اس کا مفہوم یہ ہے رب فرماتا وہ لو جو ایمان لائے جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا اپنے حبیب پر اچھی بولیے سارے اپنے حبیب پر نازل کیا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اپنے حبیب پر ہے اچھی بولو نا جی سارے آپ کی مربان نہیں ہے نا جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بات حضور کیا نا اچھی کہو نا سارے ڈالکے ایک واری سبحان اللہ سارے بولو یار ایک واری پھر بولو سبحان اللہ فرمائے اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب پر ہے نازل کیا اور ایمان لاؤ اس پر جو پہلے انبیاء پر نازل کیا اب بات حیران کنے مولا تیرا حبیب سب سے آخر میں آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا محبیش حبیاء پہلے آگے مولا ہونا تو یہ سوال پیدا ہو گیا مولا ہونا تو یوں چاہیے کہ پہلے تو ذکر دوسرے حبیاء کرتا پھر اپنے حبیب مولا پہلے چاہیے تھا ذکر ان کا کرتا لیکن مولا تیرا معاملہ کچھ اور ہوا تو نے کہا نہیں پہلے اس پر ایمان لاؤ جب مصطفیہ پر اتا رہا پھر ان پر ایمان لاؤ جب پہلے امپیاء پر اتا رہا مولا دنیا کا قنور تو آ رہا ہے یہاں تو زاوزا یہ جو پہلے آئے اس کا ذکر پہلے کیا داتا ہے اس کا ذکر ہے اس کا نام ہے مساضرات مجھ سے قبل تشریف لائے نام پہلے لیا گیا بندہ ناجیز بات میں آیا تو نام بات میں لیا گیا مولا قنور تو یہ ہے ذابطہ تو یہ ہے جب پہلے آئے اس کا ذکر پہلے جب بات میں آئے اس کا ذکر بات میں ربنے کا دنیا والا یہ قنور تمہارا ہے کہ جب پہلے آئے اس کا ذکر بات میں میرا قنور یہ ہے میرا مصطفیٰ سب سے افر ہے میرا مصطفیٰ سب سے افر ہے اچھی بولو نا سبحان اللہ زندہ بار ایک وری فیر لاؤنا نارا تاج دارے ختم نبو ہاتھ کڑو نا بکلا تاج دارے ختم نبو اچھی بولا تاج دارے ختم نبو راب نے کہا وہ قانون تمہارے ہیں میرا قانون یہ ہے جب کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھا جب کچھ نہیں ہوگا توجہ ہے جی اچھی بولو نا سبحان اللہ ایک وری فیر بولو نا سبحان اللہ راب نے کہا میرا قانون یہ ہے میرا حبیب ہی اول ہے میرا میرا ناہ وہی اول وہی آخ توجہ ہے جی اللہ رب رب الحصد نے ایک ہی تاج بنایا ختم نبو قانون کانون کانون کتنے اچھی بولو سارے کتنے آواز نہیں آئے کتنے تاج بنائے ایک اور اسے پہنانے کے لئے راب نے سار بھی ایک ہی بنایا ایک تاج بنایا اسے پہنانے کے لئے سار بھی ایک ہی بنایا کائنات والا و خط میں نبوت کا تاج اگر اللہ نے کسی کے سر پر سجایا ہے تو سیدہ راب نے کلا مچی کہو سبحانہ اللہ وہ خط حضور کے سر پر اللہ نے خط میں نبوت کا تان سجا دیا کہا سونا اب تیرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا اچھی بولو نہ کوئی نبی آنے والا پیدا آئیں گے تو سیئی آئیں گے تو مشد اقصہ میں نہیں آئے ایک لاکھ چوبیس ازار چلے آئے تھے لیکن سب نے سب کے سب نے مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بتا دیا کائنات والو اب سکہ مصطفیٰ کا ہی چلنے ہوں اب سکہ اسی حبیب کا چلنے ہوں پیچھے ہاتھ باندھ کے کڑے ہو فقہ کہتی ہے ایک مسئلہ حضر جیب فقہ کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کس کا اچھی بولو یار کس کا فقہ کہتی ہے ان میں سے امامت کے لیے اسے چنو جو سب سے بڑا عالم ہو جو سب سے بڑا اسی دو بولو نہ جو سب سے بڑا اچھی بولو سارے جو سب سے بڑا روایات میں آتا ہے جناب حبیب حبیب مسجد اقصہ میں حضورؑ آئے سیدنا جبریل نے سیدنا جبریل نے اقامت بھی روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل نے ہی کی بڑی ہاتھ تھاما حضورؑ کا ایک لاکھ لاکھ چوبیس آرم پیاتے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ لیکن جب وقت آیا امامت کا آدم بھی تھے نوخ بھی تھے خلید اللہ بھی تھے قلیم اللہ بھی تھے لیکن جب وقت کی امامت کا آتا ہے تو جبریل امین جانے جانا کا ہاتھ تھام کر مسلح امامت میں کھڑے کر کے بتا دیا رب نے کائنات والا اس کائنات میں اگر کوئی میں نے سب سے بڑا حالی بنا کے بھی تو وہ مصطفہ کو بنا کر کام میرا محبوبی سب سے بڑا عالم ہے میرا محبوبی سب سے بڑا اچھی بولونا میرا محبوبی سب سے بڑا پھر آگے چلیں کسی مسئلے میں تو فقہ کہتی ہے اگر کوئی ایسا محول بان جاتا ہے سارے کے سارے عالم ہیں علم میں سارے برابر ہیں توجہ دیجئے گا پھر کسے لایا جائے پھر کسے لایا جائے مسلح امامت پر فقہ کہتی ہے پھر ایسے بندے کو چنا جائے گا جس کی آواز سب سے خوب سے خوب سے ان عالموں میں اچھی بولنا جس کی آواز سب سے سونی ہو آپ جانتے ہو اس مجمع میں سیدنا دعوت تھے علماء بیٹھے ہیں دعود علیہ السلام کے بارے میں آتے جباب کلام کیا کرتے تھے کلام آپ کی آواز میں ایسا جاتو تھا اگر دریاؤں کے کناروں پر کلام کرتے فضاوں میں پانی کی لہریں آپ کی آواز سننے کے لیے روک جائے کرتی تھی اور یاروز مسجد احسان کے مجمع میں دعوت علیہ السلام تھے لیکن مسلح امام اطبر اپنے امام الانپیان کو کرے کر کے بتا دیا اور کائنات والا اس کائنات میں اگر کوئی سب سے سونا کاری بنایا ہے تو وہ بھی بہت اگر کوئی ایسا محول بن جاتا ہے آواز بھی سب کی سونی ہے آواز بھی سب کی اچھی بولونا یارو آواز بھی سب کی سونی ہے سارے خوبصورت لہن کے مالک ہیں آواز سب پھر کس کو لائے جائے مسلح امامت پر آئے فکہ کہتی ہے جب علم میں سارے برابر ہو جائیں جب قرات میں سارے آلہ سے آلہ ہیں پھر کسے لائے جائے فکہ کہتی ہے پھر ایسے بندے کو چنا جائے جو سب سے سونا ہو ایک باری کہا نا تھنڈ پانا آخ نا اچھی سوان اللہ سونا ابو حیرہ نے دیکھا تپال اٹھے کل کمانا لیلتا پتل و کائنات والا مصطفیٰ کا جرا ایسے تھا جیسے چودوی ذات کا جان پھر خود ہی بولے کہتی لمرہ کبلہو ولا بادہو مصطفیٰ جیسا نہ مصطفیٰ جیسا کوئی آن ابو حریرہ تیری آنکھ کیسے دیکھ کوئی کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا جنہ جو نہیں میں قربان جاؤں سیدنا ابو حریرہ کی شران پر ایک دن مدینہ کی گلیاں ہیں ابو حریرہ ہیں اور اعلان کریں لوگو رائی تو ربی فی سکاکل مدینہ لوگو میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب دیکھا ہے اچھی کہہ سواناللہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اچھی بولا میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب دیکھا ہے رب لوگ سنتے ہیں کلتے جاتے ہیں کبھی چوک چوک کبھی بازار کبھی گلیوں میں رائی تو ربی فی سکاکل مدینہ لوگو میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب دیکھا ہے میں نے مدینہ کی گلیوں میں بول سکتے ہو میں نے مدینہ کی گلیوں میں لوگ سنتے جارے ہیں فرعوں کے عاظم چلے آئے طبیعت میں چونکہ جلال تھا ہتھاما رسول کریم کی بارگاہ میں لے گے ایرس کی یا رسول اللہ بات بڑی عجیب کرتا ہے آقا اعلان بڑا عجیب کر رہا ہے جانے جانے نے پوچھا فاروق کہتا کیا میرا ابو ایرہ بڑا پیار کرتے تھے حضور سے ایک دن حضور نے فرما ابو ایرہ روز چلے آتے ہو کسی دن ناگا کر لیا کرو کسی دن ہے گے محسن نبی کے دروازے کے باہر جا کرنا تو پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں کھڑے ہیں حضور نے پھر بلائے سونا آج تو بیٹھنے دیں جینا پھر کسی کسی دن کروں گا آئے تیریاں تک کے عدام میں مرید ہوگی تیریاں تک کے عدام میں اچھی بولاں تیریاں تک کے عدام میں آقا بات بڑی عجیب کرتا ہے حضور نے فرما کرمہ کرتا ہے بندہ نواز کا ترائی تو ربی فی اسی کا کرمہ دینہ کہتا میں نے مدینے کی گلیوں میں رب دیکھے کریم آقا بولے جانے جانا بولے فرمایا فاروق میرا ابو ارہلہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے پھر تیرا سوال کیسا ہے ارس کی آقا میری ماں بھی آپ پر قربان میرا باپ بھی آپ پر قربان سونا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی باپ کیا چاہتا ہے رسول کریم نے فرمایا تاہی جارے سب میں نے بہت مولے امام علمبیہ مولے مجھے نے فرمایا فاروق تو نے میری زبان سے سونا نہیں منتعانی و قدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے خطاق دیکھا پھر ابو ارہلہ نے مدینے کی گلیوں میں رب نہیں تا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت دونوں ہاتھوں گا اٹھاو یار تاجدارِ ختمِ نبوت وہ تو دیدئے گا جو سب سے زیادہ سونا ہو جو سب سے زیادہ بولو نا یا جو سب سے زیادہ غلطِ سرکار دے اچھی کیا نا سبحان اللہ حضور ایک دن نکلے تاجدارِ خونین مدینہ تیجیبہ سے باہر قبیر دینے رسلے میں پڑھا ہو کیا ہوا تھا کسی نے انہوں نے ایک سرخ رنگ کا اوند پندہ ہوا تھا حضور کو پسند آگیا حضور نے فرما بیجتے ہو انہوں نے کیا دی؟ اگر آپ کہتے ہیں تو بیج دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو سودا ہوا اوند خرید دیتا ہے جانے جانا بولے بھئی کچھ تجارت کی گھر سے تو آیا نہیں تھا پسند آگیا ہے لے جاتا ہوں پیسے بھیج دیتا ہوں پیسے توجہ ہے جی؟ آئے 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 حضور نے اونٹ لیا چلے وہ پیچھے سے دیکھتے جا رہے ہیں جب حضور اونٹ لے گئے نا تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار جی جو صاحب ہم سے اونٹ لے گئے ہیں کوئی جانتا ہے انہیں انہیں کوئی جانتا ہے تم جانتے ہو کم میں تو نہیں جانتا تم جانتے ہو کم میں نہیں جانتا اور تم جانتے ہو اس نے وہ کسی نے نام چک نہیں پوچھا ایک بولا یار نام کیا پوچھنا تھا وہ سو رہی تونے تھے میں تو دیکھتا ہی رہ گیا دوسرا بولا یار پوچھنا کیا تھا وہ تو جب بولتے تھے تو بھول جڑتے تھے ایک بولا حسن کا بس پھر آنے والا آیا اس نے حسن کا جادو دکھایا تو روایت میں تھا وہ جو قبیلے کی سردار کی بیگم تھی اس نے چہرہ باہر نکالا اس نے کہا کافلے والوں الزام تراشیہ مت کرو اس آنے والے کی زامر میں ہوں میں زمانتے کیوں سارے کافلے والے اس کی طرف متوجہ ہوئے کہا بی بی پھر تو جانتی ہوگی پھر تو ان کے نام سے واقع ہوگی میران کر دی اس بی بی نے کہا بی بی پھر یہ تیرا دعویٰ کیسا زمانت اس کی جانتی ہے جس کا آتا پتہ معلوم جس کے ساتھ واقعیت جس کے ساتھ تعلق اور واسطہ اس بی بی نے کہا تعلق واسطہ نہیں لیکن جب سودا آتا تھا تو خیمے کی ہوت سے میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی تھی اور کافلے والوں اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا تو کہا پھر ایسے بندے کو چنو جو سب سے زیادہ قرآن حضور کے نام اللہ نے اس مجمع میں سیدنا یوسف بھی تھی اس مجمع میں سیدنا یوسف حسن یوسف پکڑی سیدی آلہ حضرت پولے نا حسن یوسف پکڑی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ونڈ بڑی کی ہے آلہ حضرت نے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ونڈ بڑی کی ہے شیر میں فرماتے ہیں وہ حسن یوسف تھا مصر تھا یہاں یہاں فرمایا وہاں دیکھا انگلیاں کٹیاں دیکھا تو اور پھر توجہ دیجئے گا انہوں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں پتہ ہی نہیں چلا پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں جسے قتم بے خیاری میں انگلیاں کٹ گئیں فرماتے ہیں وہاں مصر ہے دیکھا تو بے اختیاری میں انگلیاں کھڑی یہاں آرہ بے دیکھا بھی نہیں یہاں آج بھی کرو رہا مصرمات ان کے نام پہ کر دنے اڑائی جا رہا ہے یہاں دیکھا بھی نہیں بن دیکھے کر دنے اڑائی جا رہا ہے حضور کو لائے گا ایک مسلح امامت پہ آخری جملہ اس مسئلے کا ایک کا کہتی ہے کہ امام کی جنس کا مقتدی کی جنس سے عالی ہونا ضروری ہے ماں کا مقام زیادہ جب بیٹے کا اچھی بولنا یہاں حضور نے فرمایا قدمہ تھلے جنت ہے ادھے قدمہ تھلے آئے ادھے قدمہ میں بھکنے والی چیز نہیں ہے جانے کانے انہیں وہ جنت جنت سادہ سوانہ کے اوپر صدرہ کے ملتا کے جو قریب تھی جانے جانا نے اسے ایک ملتا ماں کے قدموں کے نیچے لاکے رکھا کہ اس کی خدمت کر جنت اس کے نیچے جنت اس کے قدموں کے گھر میں نماز کا وقت ہو جائے تو بیٹا آج جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا ماں تُو ہر لحاظ سے مجھ سے عالی ہے تیرا علم بھی عالی ہے تیری آواز بھی عالی ہے تُو ہر لحاظ میں مجھ سے عالی ہے لیکن ماں اب امامت کے لئے مجھے کھڑا ہونا ہے کیونکہ رب نے کہا میں نے مردوں کو عورتوں پر ہے فزیلت یہ ماں اب مُسَلِحِ امامت پر مُجھے ہی آنا پڑے گا ساحبوں اگر آپ توجہ دیں تو میں جملہ دیتا جاؤں اس مجمع میں میں سیدنا جبریل بھی دھی اچھی کبون اصلا نوریوں کے سردار ہیں مُولم الْمَلَائِقَةَ صدرات المُنطح کے خطیم ہیں اللہ کے مکرر فرشتے نوریوں کے سردار ہیں اب توجہ دیجئے گا حضرت جبریل کو چاہیے تھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ علم میں آ پانا علم میں اچھی بولو سارے علم میں قرآت میں حسن میں لیکن یا رسول اللہ چونکہ آپ پشر ہیں میں نور ہوں میں نور ہوں اور آپ بسر ہیں اب یہ جنس کا معاملہ آ رہ گیا ہے پہلے تو چلے ساری باتیں ماننی آپ کا حسن بھی آپ کا علم بھی آپ کی آواز بھی لیکن چونکہ آپ بسر ہیں میں نور ہوں اور صاحبوں ابھی تک ملہ نے امت کو اسی جگڑے سے نہیں نکلے دیا جبریل امین نے جانے کانین کا ہان تھاما مسلح محمد پر کھڑے کر کے بتا دیا رب نے بتا دیا وکائلات والا میرا مصطفیہ علم میں بھی عالی میرا حبیب عواز میں بھی عالی میرا حبیب اسر میں بھی عالی جبریل کو پیچھے کھڑا کر کے مصطفیہ کو آگے کھڑے کر کے بتا دیا کائلات والا میرا حبیب جنس میں بھی ساری کائلات اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا کام مابوبا تیرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا خود فرماتے انا خاتم النبیشینا لا نبی یا بادی میں اللہ کا آخری نبیوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا حضور نے یہ بھی فرما دیا آئیں گے میرے بعد کوئی لوگ صلاح 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 صلا بناتا علامہ لکھتے ہیں امام الانبیاء نے حضرت عمر کے بارے میں کیوں فرمایا کہ اس لیے جو صفات نبوت والی کسی میں پائی جانے چاہیے وہ ساری کی ساری جنابی فاروق میں پائی جاتی تھی اور یارہ جب ساری صفات کے پاوجود عمر فاروق نبی نہیں بن سکے کیونکہ نبوت کا تاج خطب نبوت کا اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ پہ ستا بیا تھا اور جب عمر فاروق نبی نہیں پرسکتے تو پھر کادیان کا کانا اور دچان کے سام تاجدار خطب نبوت تاجدار خطب نبوت تاجدار خطب نبوت وہ سلسلہ چلتا اب ہر سے لوگوں نے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں چلتے چلتے پھر پنجاب میں کادیان کا رہنے والا ایک کانا انگریز کا پال تو کتہ اٹھا انگریز نے اسے پالا انگریز نے اسے پیسہ دیا اور اسے بہت سارے دعوے کے بعد اب اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا کبھی اس نے کچھ کا کبھی کچھ کا آخر میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مازاللہ محمد ہوں حضور سے وہ سارا کام اکمل نہیں ہو پایا تھا میں وہ کرنے آیا ہوں بہت ساری اس نے خباسنے کی بہت ساری بکواسات کی اس کے ماننے والوں کو جس طرح میرے بھائی جان حبیب رضا صاحب مجھ سے پہلے آپ سے گوشت بزار تھے اس کے پیروکاروں کو اس کے ماننے والوں کو مرضی ہی کہہ دیں کیا کہتے ہیں اچھی بولو کی کندنے ایک وابیشی یہ سنی اللہ ماملہ پہلے تیس گلچوں نکلو ایک کوئی ماملہ ہے جدا ایک ماملہ ہو رہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس کے ماننے والوں کو مرضی ہی کہتے ہیں احمدی بھی کہتے ہیں قادیانی بھی کہتے ہیں انہوں نے قادیانی وہ ہیں جو اس قانع مرضے کو اللہ کا مازاللہ نبی مانتے ہیں کیا مانتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یاریاں پھر مرضیوں سے رکھتے ہیں اخلاق بڑا چھجن کا مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں نہ مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہوئے وہ کہتا ہے وہ سور کی اولاد ہے تو کہتا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اچھی بولنا اچھی بولنا اچھی بولنا اچھی بولنا او صاحبوں ہاتھ چھوڑ کر کرو یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے ہاتھ چھوڑ داؤں پاؤں پکر داؤں خدا کا واسطہ وہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اکبال بکھ رہے ہیں ایک پینردال کی گولی کی خاطر مسلمان کا ایمان بکھ رہے ہیں ایک پینردال کی گولی کی خاطر وہ کہتا ہے تجھے بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں مسلمان بکھ جاتا ہے اور کبھی سوچا کس حضور سے تعلق تو ہوتا ہے وہ امام الانبیاء جس کی خاطر رب نے ساری کائنات کو سجایا ساری ساری رات حضور کھلے رہے رب کی بارگا میں رب آپ بولا حضور کی پٹیوں کا سجا ہوئی ایس کیا کرتے تھے مولا میری امت کو ماف کر دی رات کا کچھ حرام کیا کرو اوہ صاحبوں حضور اس صحبت کی خاطر ساری ساری رات رہتے حضور رب کو بناتے رہے مولا میری امت کو ماف کر دی غاروں میں جا کے رہتے رہے مولا میری امت کو ماف کر دی اور صاحبات کبھی ترہائی میں بیٹھ کر سوچ رہا ہم حضور سے کتنے دور ہو گئے ہم حضور سے کتنے دور ہو گئے اور جس نے حضور سے وفا نہیں کی وہ پچھ سے کیا وفا کرے گا جو حضور کا وفا دار نہیں ہے وہ تیرا کیا وفا دار ہے اپنی اولادوں کو بتاؤ خدا کا واقعہ یہ کوئی رسمی مسئلہ نہیں ہے اپنی اولادوں کو بتاؤ انہیں حضور کی ختم نبوت کا ترستو انہیں بتاؤ قادیانیت اور مرزیت کس دجال اور کس کس دجال کا نام ہے انہیں بتاؤ قادیانی کون ہے تاکہ کل میں یہ تیرے گھر میں ڈھاکا نہ دار سکے یہ اس شکرگر میں حضرت موجود ہیں ان کے علمے میں کتنے لوگ ہیں جو ایک فارم فل کرتے ہیں اور جرمنی کا ویزہ لے رہے ہیں ایک فارم لکھنا ہے بس پتہ نہیں تیرا بچا جرمنی جائے کہ رستے میں غرق ہو جائے لیکن تُو نے حضور سے ناتا توڑ دیا او ظالم تُو نے حضور سے ناتا توڑ دیا حسر کے دن ہوگا ساری کے سارے لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے آب ایک کوسر کا جام صرف ساکھی ایک کوسر کے ہاتھوں سے نصیب ہونے والا ہے کون سا موں لے کے جائیں گے اگر ہمارا یہ ہاتھ کسی کاندیانی اور مرضی کے ہاتھ میں چلا گیا اب بتا یہ ہاتھ کس موں سے رسول اللہ کے ہاتھ میں تُو دیکھ سو صاحبوں ایک ایک گناہگار ہونا ایک ایک بیغارت ہونا گناہگاروں کے لئے بکشش ہے حضور فرماتے ہیں شفاہ آتی حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاہ کروں گا اپنی امت کے اچھی بولنا اپنی امت کے بیغارت کے لئے نہیں گناہگاروں کے لئے شفاہ حضور کی بیغارتوں کے لئے اچھی بولو بیغارتوں کے لئے نہیں ہے تُو نے سوتا شاہد یہ مولویوں کی رہنٹان نہیں کلمہ مولوی نے بھی وہی پڑا کلمہ تُو نے بھی وہی پڑا ہے اے شفاہت مجھے بھی مصطفیٰ کی جائے شفاہت تُو جھے بھی حضور کی جائے حضور نے فرمایا تا سحابہ سے حضور نے فرما سیابا اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں کوئی بھی نہیں جانے والا اپنے عمال یا رسول اللہ جنت میں جائے گا کون حضور نے فرما جنت میں وہ جائے گا جس پر رب کا فضل ہونا کبھی سوچنا رب کا فضل ہونا کس پر ہے رب کا فضل ہے رب کا فضل اس پر ہوئے گا جس پر حضور کی نظر رحمت ہو جائے گی بیگارت نہ بنوکتر شیرانی بہت بڑا شائر گزرائے بہت بڑا شائر شراب کا بڑا رسیہ تھا ہر وقت شراب میں ٹون رہتا تھا تب بیگارت اور گناہگار کی مثال دینے لگا ہر وقت شراب میں لاہور آیا کچھ صحافی نے اسے گیر لیا سوال و جواب ہونے لگے شراب کی بوتر اس نے سامنے رکھیا گلاس رکھا پھیے جا رہا اور جواب دیا جا رہا ہے کسی نے سوال کیا کادیانی ایک گس آیا اس نے کہا یہ شراب میں ٹون ہے کچھ اس سے اگلواتا ہوں صبح مسلمانوں میں پروپگنڈا ہوگا اس نے کہا شیرانی صاحب سادی اور شیرانی کے بارے میں کیا خیال آپ کا وہ بڑا بے باقسا تھا اس نے کہا آج ہوتے تو میرا پانی بڑھتی کون سادی کون شیرانی میں خود بہت بڑی بلا کا نام ہوں اس نے جرت کی اس نے کہا شیرانی صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال آپ کا تو وہ تھوڑا سا اس کو چھٹکا لگا اس نے کہا بات شوراکی ہو رہی ہے ٹون تھا ہو بات شوراکی طرح یہ انبیاء کو بیچ میں مطلع اس نے آنگے جرک کی اب ذرا توجہ دیجئے گا اس نے کہا شیرانی صاحب حضرت محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے وہ شراب والا کلاس اٹھایا اس کے ساتھ پہ مارا اس نے کہا بگرتا گناہگار ہو پر تو مجھے کافر بنانا چاہتا ہے میں گناہگار ضرور ہوں میں گناہگار ہے پر تو مجھے کافر بنانا چاہتا ہے ساری رات ہوتا رہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا میرے سا ساری رات ہوتا رہا اوہ صاحبو یہ کوئی زندگی نہیں آئے کھایا پیا مر گئے یہ بھی کوئی زندگی ہے حضرت واسف کہتے ہیں اب بندہ جینے کے لئے نہیں آتا بندہ جینے کے لئے نہیں آتا یہ مرا یہ مرا یہ مرا بندہ جینے کے لئے نہیں آتا بندہ کسی تھی سر چڑھ کے مار مارتے جانا ہی ہے مارتے آئے وہ پیر نصیر و دی نصیر و دی نصیر آپ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے یہ بھی کوئی مرنا ہے بندہ ایک مولے میں مرے دوسرے مولے میں خبر ہی نہ ہو کہا کرتے تھے کون چبل مر گیا دوسرے مولے میں خبر ہی نہ ہو کون مر گیا لوگوں نے دس میرے کا ختم ہونے لگا تو اعلان ہوا تو ایک دوسرے پوچھا یار مرا کون تھا مرا کون تھا تو پھر جگ میں رولا پڑ جائے غازی علمدین مرا بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے علیاء جب نام لیتے ہیں تو گھر دیتے ہیں کیا بہت بڑے نمازیں کوئی بہت بڑے قرآن کے حافظ تھے حضرت امیر ملت جنازے کے لئے آئے جماعت علی شاہ محضرت علی پوری لوگوں نے کہا لوگوں رستہ چھوڑو کون آ رہا ہے دونوں حسیوں کا مواصنہ کرو کون آ رہا ہے جماعت علی شاہ حضور کی آل کا شیر چلا رہا ہے حافظ الحدیث چلا رہا ہے مفسر قرآن چلا رہا ہے بہت بڑا عالم بہت بڑا مفدس بہت بڑا مفسر بہت بڑا مفکر توجہ دیجئے گا ایک طرف کون ہے نہ حافظ ہے نہ کاری ہے نہ محدث ہے نہ مفسر ہے نہ مفکر ہے لیکن ایک کام کی ہے حضور کی نموز کا پہرہ دیا اب توجہ دیجئے گا حضور کی نموز کا آئے ہائے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو یقین انہ آپ سارے صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں اب توجہ دیجئے گا لوگوں نے کہا رستہ دو رستہ دو اور غازی صاحب کے چہرے سے پردہ اٹھاؤ حضرت کو تدار کرو جماعت علی شاہ محدث علی پوری نجو جواب بھی آپ نے فرمایا دنیا والا اس کے چہرے سے پردہ نہ ہوتا غازی رمدین کے قدموں سے پردہ ہوتا جماعت علی شاہ اس کا پہنچ امنا چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جماعت علی شاہ اس کے پہنچ امنا چاہتا ہے عصد کی عصد کی عصد کی عصد اتھاؤ نموس مصطبع پاپرا کہاں سے اوچھی بولنا یہ کیا ہے یہ حضور کی غلامی ہے حضور تائیدار گوللا بولے حضور فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ حضور فرماتے ہیں جو حضور کی نموس کا پہرہ دیتا ہے ختم نبوبہ اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے او صاحبو میدان عمل میں آؤ چھوڑو مرزنیوں سے یاریاں اب مرزنیوں کی بیٹھ کے متہ بات کرو ہاتھ جوڑے ہیں گلی گلی میں جا کر نگر نگر کریا کریا بستی بستی ایک ہی عرضو ہے ایک ہی پیغام ہے ایک ہی گزارش ہے ایک ہی انتجا ہے اور لوگوں مرزنیوں کی بیٹھ کے متہ بات کرو اے ایک چائے کے کپ کے لیے لوگ چائے کے کپ پر ایمان بیچ رہے ہیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں چائے کے کپ پر حضور کی دشمنوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے چائے کے کپ پر ایک سگرٹ کے کش پر ایک پینڈال کی گولی کے بیچے آخری بات حضور جی اگر آپ اجازت دے تو کیونکہ آپ اس وقت اس کے ڈرائیور ہیں مجلس کے بابا جی نقیب اللہ شاہ کا نام سنا ہے صاحب نے تقریبا سنا ہے آپ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے ایمان کی بات بتا رہا ہوں کتنا اوکھا ہے بچانا آپ کی بارگم نے ایک شخص آیا اس نے کہا حضور جی پہلی ملاقات تھی اس نے کہا حضور جی مجھے بچا لیجئے ورنہ میں کل مرضی ہو جا ہوں میں کل کہا اس لیے کہ بابا مجھے نا رشتہ کوئی نہیں دیتا مجھے مرضی اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے تو میں تو لے لوں گا میں تو آپ کچھ کریں کہا کیا نام ہے کب پنگال کرتا کیا ہے کہ آرمی کا ملازم ہو ہفتہ داست دن تنخواہ کتنی ہے ہفتہ داست دن گزارا چلتا پھر کرد لینا پڑتا ہے آپ نے اس سے کہا پہلی ملاقاتی کوئی جان پچام کوئی اتا پتا نہیں کوئی برادری کا نہیں پتا آپ نے کہا بے لیا کل آ جائیں تیری شادی کر دیا توجہ ہے بڑے لوگوں کو اللہ بڑی عزم عشوں میں ڈالتا ہے کل آ جائیں بے لیا کل آ جائیں شام کا وقت ہوا آپ نے اپنے خاندان والوں کو بٹھایا چونکہ خان برادری تھی آپ کی تو ذرا یہ جذباتی لوگ ہوتی ہیں حضرت نے کہا کل ایک عبداللہ نامی شخص آئے گا توجہ ہے جی اس کی شادی نام اپنی چھوٹی بیٹی سے کروں اچھی کہنا سینے چاہی مانت اچھی کہا سبحان اللہ گالے بڑی ہو اچھی کہا سبحان اللہ چھوٹی بیٹی کھنے کا اس سے کروں گا تو دوستوں نے رولہ ڈال دیا بابا جی کی بارگاہ میں خاندان والوں نے کون ہوتا ہے جی اس کا نہ نام نہ آتا نہ پتا نہ سیر کون کون ہوتا ہے وہ آئے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے آپ نے فرمایا خاندان والوں اے بات اب کی اللہ بنگالی کی نہیں ہے بات ناموس کی ہے وہ آئے گا موس سے پنی بیٹی کا نکاح کر آج بس کی قبر وہیں پر ہے ساری جنگی کا تو اتھی رہا ہے اور تیری میں خدمت کروں گا اور تیری میں خدمت کروں گا آؤ یار اپنی اولادوں کو بتاؤ اپنی اولادوں کو درستو بیٹے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں حضور کے بعد کو نبی آنے والا اور میرے بیٹے کسی کے لالچ میں نانا اور میرے بیٹے کسی کے دھوکے اپنی اولادوں کو درست دیا کرو اور پیسے کی خاطر اپنا ایمان نہ پیچ دینا اور چائے کے کب کے پیچھے اپنا ایمان نہ پیچ دینا اور کسی کندری کے پیچھے اپنا ایمان نہ پیچ دینا اور بیٹے ساری زندگی گمپت خضرہ کی چھاؤں سے وابس دا رہے ہیں اللہ رب العزت جس محبت سے حضرت سے پروگرام کو صدایا آپ تشریف لائے اللہ سب کے گروں کو آباد فرمائے واخر دعویٰ آنے والا